آئینی ترمیم کے بل کے بعد اور ایک عدالتی ریفرنس خود لانے کے بعد وہ انہوں نے اوورنائٹ آرڈننس اوورنائٹ آرڈننس کے آئے ہیں اور خود تین قسم کی انہوں نے اس وقت اپنی تحریکیں چلائیں ہیں اور ڈاکیمنٹس ڈالے ہیں اور مووز کیے ہیں اور انہوں نے اس طرح اس کو سینٹ الیکشن کو شفاف بنانے کے حوالے سے بات کی ہے جبکہ یہ وہ تنظیم ہے جس نے چودہ گھورے دوڑائے تھے چودہ سینٹرز خریدے تھے چیمن سینٹ کے الیکشن میں تو ہمارا کہنا پیپلز پارٹی کا کہنا میرے ساتھ فارمر چیمن سینٹ بھی ہیں رضا ربانی صاحب آپ کو اس کی ساری آئینی محرکات بتائیں گے واضح ہے کہ پیپلز پارٹی یہ برملا میں کہنا چاہتی ہوں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی خاص طور سے قطن شفافیت کے ہم مستقل حامی رہے ہیں کہ الیکشن میں جتنی شفافیت آ سکے آئے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی ہے رضا صاحب نے کی ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھئے اس وقت یہ بخلاہت کا شکار ہیں اور یکے بعد دیگرے غلط حملے کرتے جا رہے ہیں پہلے تو انہوں نے دیکھئے آئین پر حملہ کیا ہے واضح ہے کہ آپ نے خود آئینی ترمیم ڈالی ہے تو ٹو ٹوینٹی سکس کی کہ سینٹ الیکشن ایک دم سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں اب آپ نے آئینی ترمیم ڈالی ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کیا آپ نے ایک اڈوائز دی کہ جی یہ رولز میں چینج ہو سکتا ہے جب عدالت میں معاملہ ہے اور آپ کا پریزیڈنشل ریفرنس وہاں ہے اب آپ نے تیسرا رات و رات آئینی ترمیم اس وقت اس وقت ہاؤس کی پراپٹی ہے سینٹ ٹک نہیں آیا ہے وہ یعنی وہ ہاؤس کی پراپٹی ہے پارلیمان کی پراپٹی ہے اس کے ہوتے وے انہوں نے یہ آرڈیننس رات و رات ڈالا ہے اور سپریم کورٹ لے گئے ہیں اس سے مشروط کیا ہے ریفرنس سے مشروط کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ آئین پر حملہ ہے جس کا یہ پیج پھار رہے ہیں جب خود کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو تو وہ بھی پیج پھار رہے ہیں پارلیمان پر حملہ ہے کیونکہ یہ پارلیمان کی سواب دید ہے آئین میں ترمیم کرنا پارلیمان کی سواب دید ہے اور اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا پھر تیسری بات انہوں نے آرڈیننس اس وقت لایا ہے رات و رات تو انہوں نے میری نظر میں ایک کانسٹیوشنل کرائسس کر دی ہے اپنے ہاتھوں سینٹ الیکشن کے حوالے سے اور وہ کیوں وہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں لگتا ہے ان کے اپنے مہرے نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ اپنے میمبرز ایمپیز نہیں ہیں اور جو ہماری استعداد تھی اپوزیشن کی اور خاص طور پیپلز پارٹی کی کہ آپ الیکشن لوز پر ہم سے باتچیت کریں شراکتداری کریں ایک فورم ہے پارلیمان ہے وہاں کمیٹیاں بیٹھ سکتی ہیں اور ہم اس پر ڈسکس کر سکتے تھے ہم چاہرے تھے کہ ہر ایک پیکج آئے الیکٹرل ریفارم الیکٹرل ترامین کا پیکج آئے لیکن انہوں نے بلکل کسی کی نہیں سنی انہوں نے ہر طرح سے حربے لگائے پارلیمان کی فنکشننگ پر کارکردگی پر اور وہاں تو تالہ ڈال دیا ہے کارکردگی پر اب عدالت پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کیا کیا رہے ہیں جب عدالت میں ہے یہ زیر ارتبعہ آپ نے کیسے آرڈیننس ڈالا آپ اپنا اس وقت پتے اس طرح کھیل رہے ہیں کہ ملک میں بہرانی کیفیت ہو سکتی ہے آئینی سیچویشن کرائسس ہو سکتی ہے اور اب صدارتی ریفرنس کے بعد یہ آرڈیننس پی لیا ہے تو یہ آرڈیننس فیکٹری بنا چکے ہیں پارلیمان کو اسے لے بھی نہیں کر رہے ہیں آرڈیننس کو لے بھی نہیں کیا گیا ہے رات و رات لارہے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ کسی طرح یہ اپنا چینج لاسکیں بغیر کسی مشاورت کے اور پھر میں کہوں گی کوشش یہ ہے صرف سیاست ہے آئینی ترمیم لانے کے لیے ان کو دو تہائی اکثریت کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی نہ تو اس ترمیم کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کوئی ان کے پاس نمبرز نہیں تھے لیکن انہوں نے نہیں کام کیا اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا کوئی مشاورت نہیں کی بس وہاں لا کے رکھ دیا اس کا کیا مطلب ہے آپ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں آپ بلکل سنسیا نہیں ہیں آپ کی کیا اس وقت کمیٹمنٹ ہے یہ کچھ نہیں نظر آ رہا اور آپ پھر دوسرے اداروں کو کمیٹیوں کی ادوائس نہیں سن رہے اس وقت جو یہ ساری بات ہوئی ہے اس پر فیفن جیسے پینتیس دوسرے سیول سوسائیٹی کے اداروں نے عدالتی اداروں نے سب جو دیکھتے ہیں چیزوں کو سیول سوسائیٹی نے کہا ہے کہ بھئی جس وقت بل آیا تھا ترمیم کا بل آ رہا ہے ایک مہینہ پہلے آپ الیکشن سے نہ ڈالیں یہ بہت مزدیک ہے عملی طور پر اس الیکشن سے اور اس پر سیاست کی بو آ رہی ہے انہوں نے واضح طور پر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نہ کریں سارے ادارے جو الیکشنز مانٹر کرتے ہیں جو جمہوری قدروں اور بینچمارکس کو میجر کرتے ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ یہ الیکٹرل ریفارم پیکج لانا چاہتے ہیں نہ یہ اسی اسی سینٹ الیکشن میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چینل سینٹ کا الیکشن ہوگا وہ بھی شفاف ہوگا وہ تو انہوں نے نہیں کہا یعنی بھائی یہ تو تو آپ کے جو اس وقت ازائم ہیں مضمون مقاصد سامنے نظر آ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی ہر لیول پر اس کو مسترد کرتی ہے اس قسم کے عمل کو مسترد کرتی ہے اور جو آپ عدالت اور آئین پر بدترین اس وقت حملے کر رہے ہیں پارلمان عدالت اور آئین ان تینوں پر برطرین حملے کر رہے ہیں ان کو مسترد کرتی ہے اور ہم ہر لیول پر ان کو چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے جو صورتحال ہوگی اس میں یہ خود ہی ایکسپوز ہونے والے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا